ہیلو دوستو تو میں نے آپ کو دو پہر میں ہی بول دیئے تھا جیسے اگزام ختم ہوا اس کے ترانت بعد ہی بول دیئے تھا کہ ابھی آپ کوسن پیپر کو دیکھ لو اس کا جو سولیوشن ہے میں آپ کو سام کو لے کے جرور رہوں گا تو دوستو میں آج چکا ہوں آپ کے لیے ہمہچل پردیش فوریشٹ گارٹ 2021 کا جو آپ کا اگزام ہوا ہے آج ہی کے دن یعنی کے ساتھ نومبر 2021 کو اس کا فولی سولوڈ اوریجنل کوسن پیپر لے کے آج چکا ہوں دوستو ڈیل دی رات کو ساڑھے آٹھ وجہ کلاس ہوتی ہے اگر آپ کسی ادھر کمپیٹیٹیو اگزام کی بھی تیاری کر رہے ہیں جیسے کی ہمہچل پردیش پولیس کنسٹیبل کلرک جو اے اینی کائز کوئی سا بھی اگزام ہو تو آپ ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور بیادہ والی آئیکن کو جرور دوائیں دوستو آپ کے ان پچاسی پریشنوں میں سے کتنے پریشن سے ہی ہوئے ہیں آپ ہمیں کومنٹ بوکس میں اپنا سکور جرور بتائے گا اور سبی کے سبی کوسن جو وہ کافی امپورنٹ رہیں گے آپ کے آگے آنے والے اگزام کے لیے تو دوستو سبی کے سبی کوسن کو آپ کو دھیان سے دیکھنا ہے تو چلی دوستو ہم آج کا اپنا سسن شروع کرتے ہیں تو پہلا کوسن آپ کی سکرین پر آ چکا ہے ہمارچل پردیس میں ادھک تر برسہ ڈیس سے ہوتی ہے تو کہاں سے ہوتی ہے دوستو آپ کے سامنے آپ کو صحیح اپسن کو بتانا ہوگا تو اس کوسن کا جو رائٹ آنسر ہوگا آپسن اے صحیح ہو جائے گا دکھن پشیم مونسون سے اگلا کوسن ہمارچل پردیس میں مونسون ورسہ ڈیس مہینوں میں ہوتی ہے دوستو مونسون برسہ جیسے کہ یہ پتہ ہوگا آپ کو جب برسات آتی ہے تو وہ کون سے مہینے میں آتی ہے برسات میں یہ سب سے زیادی برسہ ہوتی ہے تو دوستو اس کا رائٹ آنسر اپسن اے سے ہوتی ہے جون پندرہ کے بعد آتی ہے اور ستمبر تک مونسون رہتا ہے ہمارچل میں کیا کہ دوستو آپ کو یاد رکھنا ہے اگلا کوسن آپ کی سکرین پر آ چکا ہے دوستو نیملکت میں سے کونسا پیڑ چارے کے لیے اپیوکت مانا جاتا ہے تو کونسا پیڑ ہو جائے گا تو اس کا رائٹ آنسر اپسن اے سے ہوتی ہے بیول نیکسٹ کوسن ہے کہ نیملکت میں سے کونسی گرین ہاؤس گیس ہے دوستو کونسی گرین ہاؤس گیس ہے ان میں سے آپ کو بتانا ہے سی او ٹو سی ایچ فور سی ایف سی اے پھر آل آف دیز تو اس کوسن کا جو رائٹ آنسر ہوگا دوستو اپسن ڈی سے ہوتی ہے بلکل اپسن ڈی آل آف دیز اس کے بعد اگلا کوسن ہے وادہ ورن میں ہانی کارک گیسوں کی وردی جو زیو زندوں کے سواشتے کو ہانی پہنچاتی ہے وہ کیا کہلاتی دوستو اسے کہتے ہیں اوزون پر اپسن ہمارا ڈی رائٹ آنسر ہی ہاں پہ ہو جائے گا اس کے بعد اگلا کوسن ہے دوستو ہیماچل پردیس کا راز زیبرکس کونسا ہے قائز آپ کو بتا دوں جو کوسن آئے تھے کافی ایزی کوسن آئے تھے بہت ہی ایزی کوسن تھے امید ہے دوستو کہ آپ کا پیپر بلکل اچھا گئے ہوگا کیونکہ دوستو میرٹ اس کی کافی ہائی رہنے والی ہے تو کیا ہوگا دوستو اس کوسن کا رائٹ آنسر ہے تو اس کوسن کا رائٹ آنسر ہو جائے گا اپسن سی دیودار اگلا پرسن ہے زیلہ انہ اور ہمیرپور میں کنم لکت میں سے کونسی پہاڑیاں پائی جاتی ہے تو سیوہ لکھ پہاڑیاں پائی جاتی ہے دوستو اپسن سی سی انسر ہو جائے گا اگلا پرسن ہے ہمیرپوردیس کارا جے پاس کونسا ہے تو دوستو بہت ہی ایزی کوسن تھا اور فیلہ تین دو اپسن ہمارا دی رائٹ آنسر نیکسٹ کوسن ہے سیمبلوارہ نیشنل پارک کہاں ستیتا ہے دوستو کونسے جیلے میں ہے تو سیمبلوارہ ہو جائے گا سیرمور جیلے میں اپسن اے سی انسر ہو جائے گا اگلا گھو سن آپ کی سکرین پر کہ گری اور پبر نیمبلکت میں سے کونسی ندی کی سہائک ندی ہیں تو گری اور پبر دوستو یہی یمبلکت کی سہائک ندی ہیں تو اپسن بی ہمارا یہاں پہ سی انسر ہو جائے گا اس کے بعد دوستو اگلا گھو سن آپ کی سکرین پر ہے کہ بیروز سے تار پین کا تیل نکالنے کے لیے بیراجے کے کار کھانے نیمبلکت میں سے کن ستھانوں پر ستھیتا ہے تو کہاں پہ ہو جائیں گے دوستو اس کا جو رائٹ آنسر ہو گا بھی اپسن بی بلاسپ اور نہان میں نیمبلکت میں سے کس جیلے میں چندر تال جیل ستیت ہے دوستو میں نے آپ کو پہلے ہی بولا تھا کہ جیلوں سے آپ کی اگزام میں ڈیفنیٹل ایک کوسن جرور دیکھنے کو ملے گا تو میں نے جیلوں سے لیٹر آپ کو پورا ٹوپک ڈیٹیل وائز سمجھا دی تھا دوستو پڑھا دی تھا پہلے تھیوری اس کے بعد تھیوری بیسٹ ہم نے پریکٹیس سیٹ بھی کی تھے تو جس سے کہ آپ کا جیلوں سے کوئی بھی کوسن باہر نہیں رہے گا اگر آپ نے وہ والی ویڈیو نہیں دیکھیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو پوری جیلے میں نے آپ کو فوا پر کور کروا دی ہیں تو چندر تال جیل کہاں پہ ہے دوستو تو وہ ہے لہولینڈس پیٹی میں اپسن اے سہی انسر نیکسٹ کوسنہ ہمارچل پردیس میں پاس سچی کی تصاف مہاویدیا لیک کہاں ستیتا ہے تو اس کا رائی ٹانسر ہو جائے گا پارلنمپور میں اپسن بی سہی انسر ہو جائے گا اگلا کوسنہ این ملک میں سے کونسی مانڈو نرمیت جیلے ہیں دیکھ لیجئے گا دوستو دو کوسن آپ کو جیلوں سے دیکھنے کو مل چکے ہیں تو اگر آپ نے وہ والی ویڈیو دیکھئے گی تو آپ کے دونوں کے دونوں کوسن بلکل رائٹ گئے ہوں گے تو دوستو اس کوسن کا رائی ٹانسر کیا ہوگا اس کوسن کا رائی ٹانسر ہو جائے گا گوبیند ساگر جیل اپسن بیس بلکل سہی ہو جائے گا اس کے بعد دوستو اگلا کوسن بھی آپ دیکھ پارے ہوں گے اپنی سکرین برک نیملک میں سے کونسا جوڑا بے میل ہے دوستو اپسنس کا ڈی بلکل سہی ہو جائے گا دوستو چھوٹی کاسی منڈی میں ہے پھرد رومال جو وہ چمبہ گا ہے ہمارچل پردیس کا آکھل بارتی آرووی گیاں سنسلان بلاسپور میں ہے تو اس کا جو رائی ٹانسر ہوگا دوستو اپسن ہمارا ڈی ہو جائے گا ہمارچل پردیس کے راز جیپال کون ہے بہت ہی امپورنٹ کوسن ہے دوستو آپ کے اگزام پوئنٹو ویو سے تو اس کوسن کا رائی ٹانسر ہو جائے گا دوستو یہ 16 کوسن تھے آپ کے جی کے اینڈ ایچ پی جی کے سے پوچھا گئے تھے ٹھیک ہے دوستو اب یہاں سے ہمارے انگلیس کے کوسن سٹارٹ ہو رہے ہیں تو پہلا کوسن پوچھا گئے تھے دوستو فیلن دی بلینک سے بی ڈیسٹو ہیلپ دا پور تو یہاں پہ جو رائی ٹانسر ہوگا ہوگا بی ڈیسٹو ہیلپ دا پور نیکسٹ کوسن ہے کمپلیٹ تا سنٹنس اے برنٹ چائلد تو کیا ہوگا دوستو اس کو رائی ٹانسر ہو جائے گا option b ڈیسٹو ہیلپ دا پور اگلا کوسن ہے چین دا نریشن آپ کو نریشن چین کرنے ہے she said to me the earth is round تو اس کو رائی ٹانسر ہوگا she told me that the earth is round option d say answer اگلا کوسن ہے چین دا بویس let a lie never be told اس کو رائی ٹانسر ہوگا never tell a lie option d right answer نیکسٹ کوسن ہے the young one of cat is called تو کیا ہوگا دوستو اس کا رائی ٹانسر ہوگا کی option ہمارا c یہاں پہ رائی ٹانسر ہو جائے گا اگلا کوسن ہے کی ان دا سنٹنس i have lost my book the world have is تو دوستو کون سی بر بہ تو یہ ہے اوگزیلیری بر option ہمارا b یہاں پہ رائی ٹانسر ہو جائے گا اس کے بعد دوستو نیکسٹ کوسن ہے کی the correct saying is ٹھیک ہے تو آپ کو بتانے کی کونسا correct ہے correct ہے option a say answer ہو جائے گا greed is a curse نیکسٹ کوسن ہے re-arrange the following jumble world ہے دوستو آپ کو چوز کرنے ٹھیک ہے تو کونسا ہو جائے گا اس کا option ہمارا b say answer ہو جائے گا this is an age of mobile phone اس کے بعد ہے which one is not correct دوستو کونسا correct نہیں ہے یعنی کہ کونسا incorrect ہے ٹھیک ہے option c right answer ہو جائے گا ram has gone to similar یہ بالکل پوری طرح سے غلط ہے اس کے بعد اگلا کوسن ہے what is the comparative degree of vizy تو vizy کی comparative degree کیا ہو جائے گی تو vizy کی جو comparative degree ہوگی دوستو بھی ہو جائے گی vizyair option ہمارا یہاں پہ b right answer ہو جائے گا اگر دوستو آپ کو comparative degree کی وجہ superlative degree پوچھتا ہے تو ہونا تھا ہمارا یہاں پہ busiest ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہمارا یہاں answer ہے vizyair option b say answer next question either of these paths dash to the temple تو یہاں پہ ہو جائے گا paths leads to the temple option b say answer اگلا کوسن ہے they dash her since she was a child تو یہاں پہ ہو جائے گا noun option ہمارا c say answer next question don't dwell on what has passed ابھی option a say answer اگلا کوسن the collective noun for all is تو collective noun کیا ہو جائے گا دوستو یہاں پہ option number d parliament correct answer ہو جائے گا next question walk first last you dash miss the train تو آپ نے دوستو اگر دھیان سے پڑے ہوگی تو آپ کو پتہ ہوگا last کے ساتھ ہمیشہ سوڈ چلتے کیا چلتے سوڈ چلتے تو option ہمارا کون سا سی ہو جائے گا تو option ہمارا b بلکل سی ہو جائے گا دوستو اس کے بعد یہاں پہ انگلیس کے بھی سماپ تو چکے ہیں کوشن اب ہمارے ہنڈی کے کوشن سٹارٹ ہو رہے ہیں ہنڈی کا پہلا کوشن پوچھا گیا ہے اچارے سب بلکل سی ہو جائے گا اچارے چلی اس کے بعد نیکسٹ کوشن ہنڈی ورنوالا میں سواروں کی کل سنکھ کتنی ہے تو دوستو دی بلکل سی سی جائے گا گیارہ بادل سبد کا پریوات چی ہے تو اچارے ستان کیا ہے دوستو تنتوش اچارے سی بلکل سی انسر ہو جائے گا اس کا ورد ہنڈی بحثہ کس لیپی میں لکھ جاتی ہے تو ہنڈی بحثہ دیو نگر لکھ میں لکھ جاتی ہے رام چرط مانس کی بحثہ کون سی ہے تو دوستو اپسن اے بلکل سی انسر نکس توتی بولنا محور کا ارت ہے تو ہمارا بی پرباب ہونا اپسن بی کرکٹ انسر ہو جائے گا دیو لے سبد میں کون سی سن دی 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 سبد میں دی سن دی اپسن سی بلکل رائٹ آنسر نکس اکرمک اور سکرمک کس کے دو بیدے دوستو آپ نے پڑے ہوں گے ہندی میں اگر کریا تو آپ پاتا ہوگا کس کرمک کریا اور اکرم کریا اپنے کریا میں پڑے ہوں گے اپسن بی بلکل رائٹ انسر ہو جائے نکس کونس فل کے روپ میں عام سبد کس پرکار کا سبد تو فل کے روپ میں عام دوستو تات سبد اپسن ہمارا ب یہاں پہ کریکٹ انسر ہو جائے گا اس کے بعد نکس کوشن کی جس واقعے میں دو یا دو سے ادھے مکہ سب تن اپ واقعے ہو اسے کیا کہتے ہیں تو دوستو اسے کہتے ہیں سنگ اپسن اے رائٹ انسر نکس کوشن انوراق سبد کا کیا ہوگا تو انوراق سبد کا ویرام ہوگا ویراغ اپسن ب رائٹ انسر اگر دوستو نیمولت میں سے سود روپ چننے آپ کو انو گرہیت کیسے پڑھتے ہیں تو اپسن ہمارا ب یہاں پہ بلکل سی انسر ہو جائے انو گرہیت اس طرح سے پڑھتے ہیں اگر لکھنے کی ہے تو یہ ہو جائے گا پاک سک اپسن ڈ رائٹ انسر تو دوستو اب یہاں پہ آپ کے ہندی کے کوشن بھی ختم ہو چکے ہیں اور یہاں سے آپ کے سائنس کے کوشن پوچھے گئے ہیں ٹھیک ہے تو فرسٹ کوشن پوچھے گیا کہ ایک ویڈیو تھیوٹر کی گوشت سکتی پاندرسو وات ہے دس گھنٹے میں کتنی ارجہ استعمال کرے گا اپسن اے رائٹ انسر دوستو آپ کی سکرین پر ایک وقت دور کی وست دیکھنے میں اسمرت ہے تو نمیلت میں سے کون سے دوست سے گرس ہوگا اپسن سی بلکل رائٹ انسر نکٹ درشت دوست جسے ہم مائیوپی بھی بولتے ہیں اگل دوستو آپ کی سکرین پر کی نمیلت میں سے کون سی ہنسان بالی گیس ہے تو نائنٹرس اوکسائیڈ جسے ہم اینٹ او بولتے اپسن سی رائٹ انسر نکٹ کوئسن ہے کس روک کو جانت نیک کیلئے ویڈیال ٹیسٹ کیے جاتا ہے اوپسن ای ٹائی فائیڈ کو اگل اگل سن سٹیتوسکوپ کی سسی دانت پر کارے کرتا ہے دوستو سٹیتوسکوپ دوانی کے پرورتن پر کارے کرتا اوپسن بی رائٹ انسر ہو جائے گا دوستو سٹیتوسکوپ ہوتا کیا ہے آپ کو فتح ہونے چاہیے تو ہردے کی دھڑکن کو مابنے والا یانتر ہوتا ہے سٹیتوسکوپ جو دوستو اپنے ڈوکٹر کے پاس دیکھا ہوگا اگل گوشن آپ کی سکرین پر 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 کون سا رنگ کانچ کی پریزم سے گزرنے پر سب سے کم ویچلیت ہوتا ہے تو دوستو لال رنگ کون ہمارا ڈی یہاں پر انصر ہو جائے گا دونوں سامل ہوتے سجیو پران بی اور نرجی پران بی اپسن ڈی ہمارا یہاں پر کون اگل سکرین پر رہے کون بہت ہم نے ڈیسکس بھی کرا ہوا ہے جو ہماری ڈی کلاس ہوتی ہے اس میں سو کے بر فکار سائن کے نام کیا ہے دوستو اپسن سی رائٹ سر کاربن ڈائوکس آئیڈ اس کے بعد نیکسٹ کوئسن آپ کی سکرین پر سن دو ہزار بی سکرین اس مہماری کا نام بتائے جس نے بھی سب دوستو کوئس ڈائن ڈائوکس بلکل رائٹ سر ہو جائے گا اگلا کوئسن آپ کی سکرین پر مانو شریر کے جتر رس میں اپر شتیت عمل کا نام بتائے تو دوستو جو مانو شریر کے جتر میرے رس اپر شتیت ہوتا اس عمل کا نام ہے ہائیڈرو کلور ایس شریر میں آتا دوستو یہ آتا لائک اپسن ہمارا ڈی بلکل سی انسر ہو جائے گا اگلا کوئسن آپ کی سکرین پر دوستو جب کوئی روک وحق سک سمجی ہمارے شریر میں پرویس کرتا تو ہمارا شریر اکرمن کاری سے لڈنے کیلئے کیا اٹوپن کرتا تو رائٹننگ کنڈکٹر ایک اپ کرنا جس کا پروی نیملی تیمی سے کس کی سرق سا کی جاتے ہوگا اپسن نمبر اے امارتوں کو بجلی کے پرواب سے بچاو کے لئے اپسن اے بلکل سی انسر ہو جائے گا اگلا شریر میں رکت سر کر کشتر کی ماترہ ڈیس کون سا ہے تو یہ ہو جائے گا اپسن سی وائیو منڈلی نائٹروزن فکسر اپسن سی بلکل سی انسر ہو جائے گا نیکسٹ کو سن ہے کون سی اے دھاتو ویڈیو کی سوچ آلک ہے دوستو اپسن بی گری فائٹ رائٹ آنسر ہو جائے گا نیکسٹ کو سن تھا کہ نیملکت میں سے کس سرینی میں آدم کا سی ادھک پائے جاتا ہے کس بھی عمر کے لڑکوں میں اپسن اے رائٹ آنسر نیکسٹ کو سن نیملکت میں سے کون سا داتو ہوا اور پانی کے ساتھ اوچھ پرت کری اسیل تک کارن میٹی کے تیل میں رکھ جاتا ہے دوستو یہ ہے صوڈیم کیا صوڈیم اپسن اے بلکل رائٹ آنسر نیکسٹ کو سن دوستو کی نیملکت کن سیتر میں زیوان کی بھومی کا نائی ہوتی ہے تو کون سیتر میں ایتی دوستو اپسن ہمارا دی دوستو یہاں پہ ہمارے سائنس کے کوسن بھی ختم ہو چکے اب ہمارے یہاں سے میٹ کے کوسن سٹارٹ ہو رہے ہیں تو پہلا کوسن آپ سے میٹ کا پوچھ گئی تھا ایک سین کو پانچ بٹا تین کستان پر تین بٹا پانچ سے گنا کیا گرنے نائے پرتیشت روٹی کیا ہے دوستو اس کا جو رائٹ آنس ہو گا اپسن دی سکسٹی فور پر رائٹ آنس ہو جائے گا اگر لگ اس ساترہ مٹھ آٹھ کا دس ملک پرس دوستو یہ ہو جائے گا اپسن اے ساتھ اس کا رائٹ آنس ہو جائے گا اگر لگ ایک سو ساٹھ دیگری سے ادھیک لیکن تین سو ساٹھ ڈگری سے کم ماف والے کون کو کیا کہتے ہیں پرتی ورتی کون اپسن ب رائٹ آنس ریفلکس اینگل اس کے بعد دوستو اگر آپ کی سکرین پر ایک گناب کی اکار کے گودہ جس کا آیا 12 میٹر ایک سکس میٹر ایک پانچ میٹر ہے تو اس میں کتنی آناز کی بوری آس سکتی ہے یہ دی ایک بوری کا آئیتن 0.18 میٹر کیوب ہوتا ہوگا دوستو اس کا اپسن ب ہمارا بلکل سی انسر ہو جائے گا نیکس کوشن آپ کی سکرین پر پوچھا گیا دوستو یہاں پر دو پاس کو ایک ساتھ فینکا جائے تو اس کی آپ رائک تا ہے کہ ان کا یوگ 9 ہو تو اس کا رائیٹ انسر ہوگا اپسن ہمارا سی ایک بٹا نو نیکس کوشن ایک سی سی ٹو اپسن نمبر کا ماد ہے اور بہول کرم سا آٹ اور نو ہے تو اس کا ماد کیا ہوگا دوستو اپسن ہوگا بے 96 سینٹ میٹر سکویر اپسن ہمارا بی یہاں پہ بلکل سی انسر ہو جائے نیکس کوشن ہے ایک پلس کوش تھٹا ملٹیپلائ ایک مائنس کوش تھٹا کا سرل اور سہی روپ نیمن میں چون تو کیا ہوگا دوستو اپسن اے بلکل سی سین سکویر تھٹا نیکس کوش ہے بہوپ ایکس تری پلس چار ایکس سکویر مائنس پلس آٹھ کے لیے بی کمان کیا ہوگا یادی ایکس مائنس دو اسے پورنے روپ سے بھاگ کرے دو تو کیا ہوگا دوستو اس کا رائٹ آنسر تو اس کوش جو رائٹ آنسر ہوگا دوستو و ہوگا اے تین انوپات ایک انوپات دو نیکس کوش دوستو تعلیقہ میں لوب تسان کیا بتائے تو اس کا رائٹ آنسر ہوگا اپسن سی دس اگلے کوش دوستو یہاں پہ آپ کوش پڑھ لیجی دھیان سے کافی امپورنٹ کوش ہے اور ڈائریکشن سے دوستو کوش آپ کے اگزام پوچھا گئی تھا تو اس کو سولو کرنے کو آجو اس کا رائٹ آنسر ہوگا دوستو بے اپسن بی بلکل سی آنسر ہو جائے گا پانچ کلومیٹر نیکسٹ کوش نے کی راجو آمر اور شتیس کی آئیو کا یوگ اسی ورس ہے تین برس پہلے آئیو کیا ہوگا اپسن اے آنسر ہے تو اس دودھ اور پانی کنو پات میں ایک کنو پات دو بنانے کے لئے کتنا پانی اور ملانا ہوگا دوستو اپسن کون سی ہوگا اپسن ہمارا دی ساٹھ لیٹر اور ملانا پڑے گا اپسن ڈ رائٹ آنسر ہو جائے گا ایک اسم پکٹنا کی پرائکتہ سمبابنہ کتنی ہوتی ہے تو اپسن ہمارا ب جیرو اگلا کوشن آپ کی سکرین پر دوستو نیمون میں سے ایک اپری میں سنگ کیا ہے تو رائٹ آنسر جائے گا پائی اپسن ڈ رائٹ آنسر نیکس کوشن ہے کہ نیمون میں سے کون سوطر گولے کا آئیتن بتاتا چار وٹہ تین پائی آر کیوب اپسن ب رائٹ آنسر اس کے بعد اگلا کوشن کی دو پیڑ جن کی انچائی چھے اور گیار میٹر ایک سمتل بومی پر سید کھڑے ہیں اور ان کے نیچے سیروں کے بیچ دوری بارہ میٹر ہے تو ان کے تنوں کے سیر سیروں کے بیچ کی دوری کیا ہوگی دوستو اپسن ہمارا بی یہاں پہ بلکل رائٹ آنسر ہو جائے گا تیرہ میٹر دوستو یہ تھے ٹوٹل ایٹی فائی کوشن جو کی ایچ پی فوریسٹ گارڈ کے اگزام میں پوچھے گئے تھے جو کی آپ کا اگزام ہوا ہے سات لغمبر دو جار اگز کو بہت ہی کوشن پوچھے دوستو آپ نے کتنے کوشن سے ہی کی آپ ہمیں کومنٹ بکس میں بتائی گا کیونکہ دوستو کافی میریٹ رہنے والی کافی ایجی پیپر تھا اور جس نے بھی یہاں پہ میٹ کو کیا ہوگا دوستو وہ میریٹ میں آئے گا کیونکہ جی کافی جی تب تک جائند جائبارت بندے مادرم